پاکستانی خوبرو عدکارہ ہانی آمیر بھی اے آئی جنریٹی ڈیپ فیک پکچرز کا شکار ہو گئی ہے کچھ جنہوں سے سوشل میڈیا پر ہانی آمیر کی نازیبہ اور غیر اقلاقی تصاویر جو ہیں وہ وائرل تھیں جو اس کے بعد ہانی آمیر نے اپنی وہ تصاویر اپنے انسٹرگرام سٹوری پر شیئر کی اور لکھا کہ اے آئی بہت زیادہ خوفناک ہے اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تصاویر میری ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تصاویر میری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہانی آمیر نے یہ بھی لکھا کہ کیا پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے ایک سٹائلیس ماوی قیانی ہے انہوں نے لکھا کہ اے آئی بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہے یقیناً آپ جہنم میں سڑیں گے ہانی آمیر نے آخر کار اس اکاؤنٹ کا پتہ لگا کر کی چھوڑا جو کہ اس کے پیچھے جا جو کہ ہانی آمیر کے نازیبہ تصاویر و ویڈیوز جو ہے وہ پھیلا رہا تھا یہ ایک لڑکی کا اکاؤنٹ ہے جس کا تعلق بھارت سے ہا اور اس کا نام انوریت سندھو ہے اگر اس لڑکی کے انسٹرگرام اکاؤنٹ کے اندر جایا جائے تو ہمیں صرف زیادہ تر ہانی آمیر کی ہی اے آئی جنریٹڈ غیر اخلاقی تصاویر دیکھنے کو ملیں گی اس لڑکی کا اکاؤنٹ ہانی آمیر نے اپنے انسٹرگرام سوری پر شیئر کیا اور لکھا کہ یہ لڑکی مجھے بلوک کر چکی ہے کہ آپ اس آئی ڈی کو ریپورٹ کریں گے پاکستان میں یہ انیشیل کیسز میں سے ایک کیس ہے کہ کسی پاکستانی آدھکارہ کی اس طرح سے غیر اخلاقی ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہو لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ انڈین آدھکارہوں کے لیے اے آئی جنریٹیڈ ڈیپ فیک پکچرز جو ہیں وہ ان کے لیے دردے سر بن گئی تھی اور دیکھا جاتا تھا کہ آئے روز کسی نہ کسی آدھکارہ کی اسی طرح سے کوئی غیر اخلاقی تصاویر یا پھر ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی تھی انڈین آدھکارہوں میں جن کی تصاویر ویڈیوز اے آئی جنریٹیڈ وائرل ہوئی تھی ان میں آلیا بھٹ رشمی کا مندانہ کاجول اور نورا فتحی شامل ہیں آئیٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کی اے آئی جہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے کارامت چیز ہے جس کی مدد سے لوگ لاکھوں روپے اس وقت کما رہے ہیں تو وہیں پر پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک ہیں جہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اے آئی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون ضرور بنایا جائے تاکہ لوگوں کی عزتیں وہ بچی رہ سکیں